بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو یور چینل مغلائی کوکنگ سیکرٹس امید کرتے ہیں تمام دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جو ریسپی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے مغلائی مٹن پلاو تو چلیں اس امید کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی تو چلیں ویورز دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چاول ہم نے لیے ہیں ایک کلو بکرے کا گوشت ایک کلو پیاز دو عدد ٹماٹر دو عدد سبز مرچ ہم نے لی ہے دو عدد اور عدرق آدھا پیس ایک ہم نے لے لیا ہے بادیان کا پھول اور دو کڑی پتہ کشمش ایک سو پچاس گرام پنک سالٹ ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ ٹو ٹیبل سپون گرم مسالہ ٹو ٹیبل سپون ایملی ایک سو پچاس گرام دہی ہم نے لیا تھری ٹیبل سپون سب سے پہلے پیاز کٹ لیے پھر ٹماترز کو پیسیز میں کٹ لیا سبز مرچیں کٹ لیے ادرک کو اچھی طرح میش کر لیا میش کی ہوئی ادرک کو ایک برطن میں نکال لیا چلے ناظرین اب برطن چولے پہ رکھ دیں گے اور فلیم آن کر دیں گے ایک کلو گوشت کی یہنی نکالنے کے لیے دو لیٹر پانی برطن میں ڈال دیں گے اور گوشت اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ہم نے جو لیا ہوا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور برطن کو ڈیڑھ گنٹے کے لیے ڈام کے رکھ دیں گے جی تو ناظرین ڈیڑھ گنٹے کے بعد ہماری یہنی تیار ہے اب یہنی اور گوشت کو الادہ الادہ نکال کے رکھ لیں گے اب چاول جو ہم نے نکال لے ہوئے تھے ان کو بھگو دیں گے اور برطن میں آئل ڈالیں گے آئل ڈرب ہونے پہ پیاز ایڈ کر دیں گے تڑکہ لگانے کے لیے پیاز کو براؤن کر لیں گے اب اس میں ٹماٹرز ایڈ کر دیں گے ٹماٹرز ایڈ کرنے کے بعد چمچ کو اچھی طرح ہلاتے رہیں اب ادرک جو ہم نے کوٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے اور سبز مرچ بریانی مسالہ ایڈ کریں گے حلدی ایڈ کریں گے گرم مسالہ چلی فلیکس زیرہ ایڈ کریں گے اب گوشت ڈالنے سے پہلے مسالہ اچھی طرح فرائی کر لیں گے مسالہ دس میٹھ تک فرائی کریں گے کڑی پتہ اور بادیان کا پھول ایڈ کیا ایملی اب مسالہ اچھی طرح پک چکا ہے اس میں گوشت ایڈ کر دیں گے گوشت فرائی کرتے ہوئے اس میں اب دہی ایڈ کریں گے جی تو ناظرین گوشت کو اچھی طرح فرائی کریں گے اب گوشت فرائی ہو چکا ہے اس میں یہنی ایڈ کریں گے جو ہم نے پہلے نکال کے رکھی ہوئی تھی اُبال آنے تک برطن کو ڈاپ دیں گے ناظرین اُبال آ چکا ہے اب چاول ایڈ کرنے سے پہلے اس میں کشمش ایڈ کر دیں گے چاول جو بگو کے رکھے ہوئے تھے ایڈ کر دیں گے اب کھڑی پتہ جو ہم نے اس میں ڈالے تھے وہ نکال دیں گے اور برطن کو پانچ منٹ کے لیے ڈاپ دیں گے اب چاولوں کو دم لگانے سے پہلے ایک بار اچھی طرح ہلا لیں گے اب ایک پونے کی مدد سے ہم نے اس کو دم لگا دیا اور اس کے اوپر کوئی بھی ویٹ رکھ دیا دم صرف دس منٹ تک لگائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب دم کھول دیں گے جی تو ناظرین مغلائی مٹن پلاو تیار ہو چکا ہے دم کھولنے کے بعد تمام چاولوں کو ایک بار اچھی طرح ہلا لیں گے تاکہ تمام مسالہ جات مکس ہو چاہیں اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل کے آئیکان پر کلک کر دیں شکریہ اللہ حافظ